اس فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو ایک اپرادی کو دکھاتے ہیں جس کا نام تھا بین اس نے ایک انسان کو کڈنیپ کر رکھاتا اور وہ اس کو بری طرح سے ٹورچر کرتا ہے اب فلم کے نیکسٹ سین میں ہم کو ایک رائزنگ موڈل کو دکھاتے ہیں جس کا نام تھا جینیفر لیکن بین کی جینیفر پر نجر تھی اور وہ کافی ٹائم سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اس کے بعد جینیفر اپنے اپارٹمنٹ پر تھی اس کے پاس اس کی ایک پیٹ تھی جس کا نام تھا سوجی اب وہ سوجی کے ساتھ بھار جاتی ہے لیکن بین جین کی ویڈیو بنا رہا تھا اس کے بعد جین ایک بار میں جاتی ہے اور بین بھی اسی بار میں تھا اور وہ چپکے سے جین کی ویڈیو بنا رہا تھا تو جین وہاں پر ایک ڈرنک آرڈر کرتی ہے لیکن بین چپکے سے اس کی ڈرنک میں کچھ دوا ملا دیتا ہے تو جیسے اس ڈرنک کو جین پیتی ہے اسے دندلا دندلا دکھائی دینے لگا تھا جس کے بعد وہ باتروم میں جاتی ہے لیکن باتروم میں اسے کچھ آوازیں آتی ہیں جیسی وہ باتروم سے باہر نکلتی ہے وہ باہر دیکھتی ہے ایک کیمرے کو جس میں جینیفر کی ہی ویڈیو چل رہی تھی جیسی وہ اس کیمرے کے پاس جاتی ہے پیچھے سے بین آ کر جین کو بھیوس کر دیتا ہے اور وہ اسے ایک سیل میں لے جا کر بیڈ پر لیٹا دیتا ہے کافی ٹائم بعد جین کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سیل میں پاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک ونڈو تھی جس سے بیچ دکھائی دے رہا تھا لیکن یہ سب سچ نہیں تھا کیونکہ وہاں پر صرف ایک ریکارڈنگ ہی چل رہی تھی اس کے بعد وہاں کی لائٹ آف ہو گئی تھی جس سے کہ جین کافی زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ آن ہوتی ہیں تو جین وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی راستہ نہیں تھا تو وہاں پر وہ اپنے ایک فوٹو کو بھی دیکھتی ہے اس کے بعد جس نے اسے قید کیا تھا وہ اسے کہتی ہے کہ میں کہاں پر ہوں اور وہ اسے یہاں سے باہر نکلنے کے لیے بھی کہتی ہے لیکن اسے کوئی ریپ لائی نہیں ملتا ہے اس کے بعد بین جین کے پاس ایک ڈرنگ بھیجتا ہے لیکن جین اس ڈرنگ کو پیتی نہیں ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ بین اس کے اپارٹمنٹ کے سامن کو بھی اس سیل میں لے آیا تھا اسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھوستہ ہو گئی تھی کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ بین کافی ٹائم سے اس پر نظر رکھ رہا تھا تو وہاں پر تھوڑ فوٹ کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے بین اس سیل میں بھیجتی کی گیس چھوڑتا ہے جس سے کہ جین بھیجتی ہو گئی تھی اب اسے کافی ٹائم باد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک چیئر پر پاتی ہے اور اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے اور اس کے سامنے پچھلی ویکٹم کی ویڈیو چل رہی تھی جس میں بین اسے ٹورچر کرتا ہے بین نے اس لڑکی کا ایسٹ سے فیز جلا دیا تھا اور جین کو ریالائز ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بھی اب بلکل ایسا ہی ہونے والا ہے جس کی وجہ سے وہ بین سے ماں بھی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسے جو کرنے کو کہو گے میں وہ کروں گی لیکن پلیز مجھے چھوڑ دو لیکن بین اس کی کوئی بات کو سنتا نہیں ہے اور وہ اس کے موہ پر ایسے ڈالتا ہے لیکن اب ڈاریکٹ ہم کو نیکسٹ سین میں جین کو اس کے سیل میں دکھاتے ہیں جسے ہو ساتھ آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پورے موہ پر پٹی بندی ہوئی تھی جیسی وہ ان پٹیوں کو ہٹاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے موہ پر ایک چھوٹا سا سکریچ بھی نہیں تھا یعنی کہ بین نے اسے کچھ بھی نہیں کیا تھا وہ صرف اسے ڈڑا رہا تھا اس کے بعد جین کو وہاں پر ایک کی ملتی ہے جسے کہ وہ ایک لوکر کو اوپن کرتی ہے اس میں ایک ڈریس تھی یعنی کہ بین چاہتا تھا کہ جین اس ڈریس کو پہنے لیکن جین اس ڈریس کو پہننے کے لیے منع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس روم میں عجیب سی آوازیں ہونے لگی تھی ان سے جین کافی ڈر جاتی ہے اور وہ بیڑ کے نیچے جا کر چھپ گئی تھی کافی ٹائم بعد جیسی آوازیں بند ہوتی ہیں وہ بیڑ سے بھاڑ نکلتی ہے تب ہی وہاں پر وہ ایک وینٹ کو دیکھتی ہے اور وہ اسے کھول کر ائر وینٹ سے جانے لگی تھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاڑ نکل جائے گی لیکن اتنے ہی بین کو اس کے بعد میں پتا چل گیا تھا اور وہ وینٹ میں جین کو ڈوننے لگا تھا لیکن تب ہی جین دیکھتی ہے کہ ان وینٹ میں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے یعنی کہ بین ابھی بھی جین پر نظر رکھے ہوا تھا اتنے ہی بینٹ جین کو بکڑ لیتا ہے اور وہ اسے انجیکشن لگا کر بھیوس بھی کر دیتا ہے اب جین کو ہوس آتا ہے تو وہ پھر سے چیئر سے بندی ہوئی تھے اس کے سامنے بینٹ تھا اور وہ بینٹ سے پھر سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پاس ڈہر سارا پیسہ ہے تو میں جتنا پیسہ چاہیے یا پھر جو بھی چاہیے تم لے لو اور بلیس مجھے چھوڑ دو لیکن بینٹ پھر سے کوئی ریپ لائن نہیں دیتا ہے اس کے بعد وہ کچھ باڈی اورگنز کو مکسی میں ڈالتا ہے اور ان میں آنکھ کان جیسے باڈی اورگن تھے ان کو وہ مکسی میں ڈال کر ان کا جوس بناتا ہے اور وہ جوڑ جستی اسے جین کو بلاتا ہے یہاں پر کافی کریپی سین بنتا ہے اس کے بعد جین بیڑ پر اٹھتی ہے وہ ابھی بھی اپنی سیل میں تھی جس کا نام تھا گیری گیری کو بینٹ نے کیڈنیپ کر رکھا تھا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہاں پر وہ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کیمرے سے بینٹ دیکھ رہا تھا تو وہ دونوں ایک ساتھ کافی ٹائم سپینٹ کرتے ہیں یعنی باتیں کرتے ہیں وہ بینٹ کے بارے میں اور یہاں سے بان نکلنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے لیکن بینٹ ان کی سبھی باتوں کو سن رہا تھا اس کے بعد بینٹ گیری کے سیل میں جا کر اسے بھیوسی کا انجیکشن دے کر بھیوس کر دیتا ہے اور وہاں پر کافی اندھیرہ تھا جس سے کہ جین ٹڑنے لگی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد بین اس کو بھی بھیوس کر دیتا ہے اب جین کو ہو سا آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو باکس میں پاتی ہے جو کی مٹی سے بڑھنے لگا تھا اس بار جین کا بچنا کافی مشکل تھا اب گیری کو بھی اپنی سیل میں ہو سا گیا تھا تب ہی وہ اپنے سامنے جین کی ویڈیو دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چل گیا تھا کہ جین ایک باکس میں بند ہے لیکن وہاں پر اسے بھار نکلنے کا راستہ ملتا ہے اور وہ وہاں سے چلے گیا تھا اب جین کو دکھاتے ہیں جو کی ابھی بھی اسی باکس میں بند تھی اور وہ کافی زیادہ مٹی سے بھر گیا تھا وہ مرتی اس سے پہلے اس کے پاس گیری آ گیا تھا اور وہ اس باکس کو توڑ کر جین کو بھار نکال لیتا ہے اب وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن بین بھی ان دونوں کو ڈھونڈنے لگا تھا جس کی وجہ سے وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں اور وہ ایک گہراج میں پہنچ گئی تھے اس گہراج میں ان کو کار ملتی ہے جس کار کو لے کر وہ جانے والے تھے لیکن یہ سب بین کی چال تھی کیونکہ ایک دم سے اس کار میں بھیوسی کی گیس نکلنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں بھیوس ہو گئی تھے اب جین کو ہوس آتا ہے تو وہ پھر سے اسی چہر سے بندی ہوئی تھی اس بار اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی اور اس کے سامنے اس کی پیٹ سوجی تھی لیکن اس کے سائل میں بین بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک گن تھی اور وہاں پر تیس سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن چلتا ہے یعنی کہ جین کے پاس ایک چوئیس تھی یا تو وہ اپنی پیٹ سوجی کو مارے گی یا پھر بین اسے مار دے گا لیکن لاسٹ ٹائم میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوجی کو مار دیتی ہے اس کے بعد بین اسے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد جین اپنی سائل میں تھی لیکن وہ دیکھتی ہے کہ سوجی ابھی بھی جندہ تھی تو اس نے کسی اور ڈاؤک کو مارا تھا اور بین اسے صرف مجھے لے رہا تھا اس کے بعد جین کافی ٹائم بعد سو کر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس نے دوسری ڈریس پہن رکھی تھی اس کے بعد وہ دوسرے سائل میں گیری کو بھی دیکھتی ہے اور ان دونوں کو ریالائز ہو گیا تھا کہ وہ ابھی ہاں سے کبھی بھی بھار نہیں نکلیں گے لیکن اتنے ہی جین کو وہاں پر ایک اور کی ملتی ہے جس سے کہ وہ لوکر کو اوپن کرتی ہے اس میں ایک اور ڈریس تھی اور بین چاہتا تھا کہ اس ڈریس کو جین پہنے لیکن اس بار وہ منع نہیں کرتی ہے اور وہ اس ڈریس کو پہنتی ہے تو اس نے بین کی بات کو مانا تھا جس سے بین گیری کو جین کے پاس جانے دیتا ہے اب وہ دونوں ایک ہی سائل میں تھے اور وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بین ان کے سامنے ایک لڑکی کی ٹورچر ویڈیو چلاتا ہے جس سے کہ جین کافی زیادہ ڈرگ گئی تھے لیکن اس کے بعد بین ان کے سائل میں آتا ہے اور گیری اس سے لڑنے لگا تھا لیکن بین کے پاس ایک گنتی اور وہ گیری میں گولی مار کر اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اس نے جین کو بھی بھیوس کر دیا تھا اب جین اٹھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اسے چیئر پر پاتی ہے لیکن اس بار اس کے سائل میں گیری بھی تھا اور ان دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے بندے ہوئے تھے اس کے بعد بین وہاں پر گیری کی ایک ویڈیو چلاتا ہے تو گیری کی موم کافی زیادہ نسے کیا کرتی تھی جس سے گیری پریشان ہو کر وہ اپنی موم کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد بین جین کے پاس آ کر اس کے دانتوں کو توڑنے والا تھا لیکن تب ہی گیری بین سے کہتا ہے کہ تم جین کو چھوڑ دو تو بین اس کے پاس جا کر اس کے دانتوں کو توڑ دیتا ہے جس سے گیری بحوس ہو گیا تھا اس کے بعد بین جین کو بحوس کر دیتا ہے اور وہ جین کو اس کے سیل میں لے کر جاتا ہے جیسی جین کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے سامنے گیری کو بھی پاتی ہے گیری کو بھی ہوس آگ گیا تھا وہ دونوں وہاں پر کافی ٹائم سپین کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ رومانس بھی کرتے ہیں اور بین ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تو جین نے کافی زیادہ ڈرکس کا پانی پی لیا تھا جسے کہ وہ گہری نید میں تھی تو گہری اٹھتا ہے اور وہ ایک کی کارٹ سے ڈور کو اوپن کر کے اپنے اپارٹمنٹ میں چلے گیا تھا اور یہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ گہری اور کوئی نہیں بلکہ وہ بین کا بھائی تھا اور وہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے جو کی لڑکیوں کو کڈنے پر کے ٹورچر کرتے ہیں اس کے بعد گہری بین سے ملتا ہے اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جین سے پہلے کئی ساری لڑکیوں کو ٹورچر کیا تھا تو گہری ان کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ وہ ان کے ساتھ جین کی طرح رومنس کرتا ہے اور وہ ایک لڑکی کو اپنے پاس چار دن تک رکھتے ہیں اور پھر وہ ان کو مار دیتے ہیں تو جین کو بھی یہاں پر اب چار دن ہو گئی تھے اور بین گہری سے جین کو مارنے کے لیے کہتا ہے لیکن گہری جین سے پیار کرنے لگا تھا اور وہ اسے ماننے کے لیے منا کرتا ہے لیکن اس کے لیے بین مانتا نہیں ہے تو گہری بین کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ اس کی باڈی کو ٹھکانے لگاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد ان کے اپارٹمنٹ پر دو ڈیٹیکٹیو آتے ہیں جو کی بین سے کچھ کوشن پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن گہری نے بین کو تو مار دیا تھا اور وہ ان ڈیٹیکٹیو سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ بین تو کہیں بہار گیا ہے لیکن وہ ڈیٹیکٹیو ان کے گھر کی چیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر میچ دیکھنے لگے تھے لیکن تب ہی وہ سکرین پر جین کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے ہی جین کو پکڑ رکھا ہے کیونکہ وہ یہاں پر جین کو ڈوننے ہی تو آئے تھے لیکن وہ کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے گہری ان کے پیچھے سے آ کر ان کو گولیوں سے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ جین کے پاس جا کر اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنہوں نے ہم کو قید کر رکھا تھا میں نے ان کو مار دیا ہے اور وہ اسے بھار اپنے اپارٹمنٹ پر لے کر جاتا ہے لیکن اس ٹائم جین کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اسے لگ رہا تھا کہ گہری ایک اچھا انسان ہے تو گہری اسے ایک روم میں بیٹھا کر وہاں کے سب ہی ثبوتوں کو مٹھانے کے لیے چلے گیا تھا لیکن تب ہی جین وہاں پر ایک بک کو دیکھتی ہے جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا وہ اس بک کو اپن کرتی ہے اور اسے پتا چل گیا تھا کہ گہری انسان میں ملا ہوا ہے اور وہ بین کا بھائی ہے تو جین کو اب سچ پتا چل گیا تھا تو وہ ان دیٹیکٹی کے پاس جا کر ان کے فون کو یوز کرنے والی تھی لیکن اتنے ہی وہاں پر گہری آ گیا تھا تو جین گہری کے آنکھوں میں پیپر سفریں ڈالتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھے وہ دوبارہ سے بیسمنٹ میں جاتی ہے اسی جگہ پر جہاں پر اسے ٹورچر کیا گیا تھا اور وہ وہاں کے الیکٹرک سسٹم کو بند کر دیتی ہے لیکن وہاں پر اس کے پیچھے گہری بھی آ گیا تھا اور جین گہری سے چھپے جاتی ہے لیکن وہاں پر اسے ایک سوٹکن ملتی ہے اور وہ اسے لے کر گہری کے سامنے آ گئی تھی لیکن وہ سوٹکن ریلوڈ نہیں تھی جس کی وجہ سے گہری جین کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے ماننے والا تھا لیکن جین گہری کو چکمہ دے کر اس کی گن کو لے لیتی ہے اور وہ گہری میں کئی ساری گولی مارتی ہے جس سے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھے تب ہی وہاں پر وہ اپنے فوٹو میں بھی گولی مارتی ہے تب ہی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک ونڈو تھی اس کے بعد جین اس گھر سے بھی باہر نکل جاتی ہے اس نے اپرادیوں کو مار دیا تھا اور وہ بچ بھی گئی تھے اور یہاں پر فلم ختم ہو جاتی ہے